بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکومت پاکستان نے انڈیا کو سی کٹیگری سے نکال کر واگا باڈر کھول دیا ہے اور وہاں لوگوں کی آمد و رب شروع ہو گئی ہے تجارت ابھی بند ہے اور تجارت اس لئے بند ہے اور وہ ہے کشمیر کا مسئلہ جو انڈیا نے 370 آرٹیکل مرسوک کر کے کشمیر کی حیثیت تبدیل کی تھی لیکن عام لوگوں کے لئے اب واگا باڈر کھل گیا ہے ابھی دو دن پہلے ہی انڈیا کے 203 افراد جو پاکستان میں رکے ہوئے تھے وہ واگا باڈر کروس کر کے انڈیا چلے گئے ہیں لیکن انڈیا نے ابھی اپنی طرف سے واگا باڈر سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیئے دو دن قبل انڈیا امیگریشن حکام نے پانچ پاکستانی افراد کو جن کے پاس ویزے بھی تھے ان کو واپس بھیج دیا وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ کرونا کی وجہ سے بھیجا یا پاکستانیوں کی انٹری ابھی انڈیا نے بینڈ کی ہوئے جبکہ یہاں جو انڈیا ہائی کمیشن ہے وہ ویزے ایشو کر رہا ہے بائی ائر ڈیلی اور بمبے جن کو وہ دو اپشن دیتا ہے دیلی اور سلیش اٹاری تو ان کے لئے واگا باڈر کھل جاتا ہے انڈیا ہائی کمیشن ان افراد جن کو وہ دو اپشن دیتا ہے اٹاری کا بھی ان کی لسٹ بنا کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ واگا سے جائیں گے اور ان افراد کو انڈیا ہائی کمیشن انفارم کر دیتا ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل ہے آپ دو دن کی اندر واگا پاؤچ جائیے تاکہ آپ بارڈر کروز کر لیں یہ بھی ایک آسانی ہے انڈیا ہائی کمیشن کی طرف سے جن کو دو اپشن دے رہا ہے دیلی یا بومبے سلیش اٹاری تو ان لوگوں کی لسٹ بنا کے پاکستانی حکام کو دے دیتے ہیں اور ان افراد کو ہائی کمیشن سے اطلاع دے دی جاتی ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل ہے آپ واگا پاؤچ جائیں دو دن کے اندر اور اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھائی میں ابھی نہیں پہنچ سکتا میرا اگلی لسٹ میں نام شامل کر دیجئے تو وہ آپ کا اگلی لسٹ میں نام شامل کر دیں گے یا پھر آپ بائیر سفر کر جائیں ادھر جو دونوں کمپنیز کراچی میں ویزے جمع کرتی ہیں وہ برابر ویزے جمع کر رہی ہیں بائیر کے اپروول آپ نہیں مانگ رہے ہیں اپروول کی غالبا شرط ختم کر دی گئی ہے اور بغیر اپروول کے ہی ویزے جمع کیا جا رہے ہیں ویزے دو سے تین مہینے کے اندر آ رہے ہیں جلدی نہیں آ رہے ہیں پاسپورٹ پاسپورٹ دیر سے آ رہے ہیں ہم اپنے کئی ویڈیو میں انڈیا سے ڈاکومنٹس کے بارے میں پاکستان کے ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا چکے ہیں پھر بھی لوگ کمنٹس کے اندر پوچھتے ہیں کہ انڈیا سے کیا مانگانا ہوگا اور پاکستان سے کیا ڈاکومنٹس دینے ہوں گے تو آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کہ انڈیا سے تزدیق شدہ اسپانسرشپ فارم مانگانا ہوگا وہاں آپ کا رشدار اور اس پہ اس اسپانسر کی تصویر بھی ہوگی جو اٹیسٹ ہوگی اسے بھی تزدیق کرانی ہوگی اور ساتھ میں جو آفیسر تزدیق کرے گا چاہے وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو کالیج کا پرنسپل ہو بیڈی ہو یا کوئی اور سرکاری افسر ہو اس کے سرویس کارڈ کی فوٹو کابی بھی ساتھ میں آئے گی اس کے بغیر جمع نہیں ہوگا اور پھر جو آپ کا رشدار ہے جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اس کا ادھار کارڈ الیکشن کارڈ اور بیڈی کا بیڈ یہ تین چیزیں اس کی چاہیے ہوں گی یعنی انڈیا سے ٹوٹل پانچ چیزیں آئیں گی اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم تزدیق شدہ اس آفیسر کا سرٹیفیک اس آفیسر کے سرویس کارڈ کی فوٹو کابی اور آپ کے رشتہ دار کا ادھار کارڈ الیکشن کارڈ بیڈی کا بیڈی یہ پانچ چیزیں وہاں سے آئیں گی یہاں سے پاکستان سے آپ کو پاسپورٹ نیا دینا ہوگا پرانا وہ پاسپورٹ دینا ہوگا جس پہ آپ آخری دفعہ انڈیا گئے ہیں اگر نیا پہ ویزا لگا ہوئے تو پرانے کی ضرورت نہیں ہے شناختی کارڈ دینا ہوگا بچے جا رہے ہیں تو ان کا بے فارم کی فوٹو کابی دینی ہوگی اور اس کا انگلیش میں ٹرانسلیشن بھی کرانا ہوگا شناختی کارڈ اور بے فارم کا گھر کا کوئی سا ایک بل دینا ہوگا گیس یا بجلی کا فوٹو تین دینے ہوں گے آپ کو ٹو بائی ٹو کے وائٹ بیک گراؤنڈ کے چوڑے فوٹو چاہیے ہوتے ہیں پولیو سٹیفکٹ فارم بھی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نیشنٹی ہے تو نیشنٹی کا فوٹو کابی بھی ساتھ میں لگے گی بل پہ اگر آپ کا اپنا نام نہیں ہے بل کسی اور کے نام ہے مالک مکان کے نام ہے یا دادہ کے نام ہے یا سوسر کے نام ہے تو اس کے لیے ایک ایفیڈ ایفیڈ لگانا ہوتا ہے ایڈرس چینج یا نیم چینج کا وہ ساتھ میں جہاں سے آپ کو دینا ہوگا اس کی فیز جو ہے چاہیے آپ جیریز میں جمع رہا ہے چاہیے ٹی سی ایس میں آٹھ سو پچھتر روپے فیز ہے اس کی اور اگر آپ نے نیشنٹی اپلائی کیوئی ہے اور آپ کو پاس انڈین پاسپورٹ ہے تو نیشنٹی کی فوٹو کابی آپ کو ساتھ میں لگا نیشنٹی کی جو درخواست دیئے وہ فوٹو کابی آپ کو ساتھ میں لگانی ہوگی یہ چیزیں آپ کو پاکستان سے دینی ہوگی آپ کی جو پانچ چیزیں آپ کو بتائیں وہ آپ کو انڈیا سے مگا کے فارم بھرنا ہوگا آن لائن یہ ساری چیزیں لگا کے آپ ان دونوں کمپنیز میں سے کسی ایک میں بھی جمع کرا دیجئے اور پھر انتظار کیجئے اگر بائیئر کا ویزا آپ کو آتا ہے تو آپ کو بائیئر جانا پڑے گا اور اگر سلائش لگا کے اٹاری لکھائے تو پھر آپ واگا سے بھی جا سکتے ہیں آپ کا نام انڈیا ایم بیسی لسٹ میں شامل کر دے گی آپ کو انفارم کر دے گی وہ لسٹ حکومت پاکستان کو دے دے گی اور آپ کے لئے اس پورے گروپ کے لئے اٹاری بارٹر کھل جائے گا یہ تھی ہماری آج کی باتیں اگر آپ کو مزید انڈیا کے ویزے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو یہ دو نمبر نوٹ کر لیجئے ان سے معلوم کر سکتے ہیں 0300 920 70 16 اور 0345 3187 167 ان پہ مزید معلومات آپ انڈیا کے ویزے کے بارے میں لے سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ